موسیقی ہریانہ روڈویج کے کرمچاریوں کی ہڈتال شروع ہوئے ایک سبتہ ہو گیا ہے اس سے یاتریوں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے روڈویج پربندن دوارہ بس سے چلانے کے لیے حلق الگ انتجام کیے جا رہے ہیں سکول بسوں کو یاتریوں کو لانے لے جانے کے لیے لگایا گیا ہے پولیس کرمچاری بسیں چلا رہے ہیں ورک شرب کرمچاری ٹک ٹکے کاٹ رہے ہیں آئیے جرہ یونین لیڈر بیجے پال جاکھڑ کی بات سنتے ہیں کہ پردیش کے اندر بہت سے جی ایم ہریانہ روڈویج کی بسوں کو پولیس کے کرمچاریوں کے مادے میں سے چلوانا چاہتے ہیں جس میں پولیس کے کرمچاریوں کا بھی شوشن ہو رہا ہے اس میں انشپیکٹر لیول کے ادھکاری جو چیکنگ کرتے تھے ان کو اس کے اندر بٹھایا گیا ہے جو سواریوں سے پیسے لے رہے ہیں لیکن ٹکٹ نہیں دے رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا گپلہ آج جو ہے جی ایم کے جو ہریانہ کے جی ایم ہیں ان کے مادے میں سے ہے جس کی انکوائری ہی نہیں بلکہ اس پر کاریوائی کیا ہو سکتا ہے روڈ بیج کے گاٹے کو بڑھانے کا جو پریاس سرکار کے حسارے پر یا سرکار کے دمچلوں کے حسارے پر جو ہریانہ روڈ بیج کے ادھکاری اپنے آپ کو نمبر بنانے کے مارے کر رہے ہیں ہم اس کی نندہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں یدی پولیس کرمچاری یا انہیں جو کچھے پکے کہیں سے اٹھا کر کے جن کے مادے میں سے گاڑیاں چلوانے کا پریاس ہے یا ان کے مادے میں سے کسی بھی پرکار کی درگ اتنا کرتی ہے تو اس کی جمعہواری اس کو بھیجنے والے ادھکاری پر ہونی چاہیے روڈ بے کرمچاریوں کے سمرتن میں سب ہی کرمچاری سنگٹھن آ گئے ہیں کرمچاری نیتا ویجے پال جاکھر نے سرکار سے دمنکاری رویہ چھوڑ کر باتچیت سے مسئلہ حل کرنے کی مانگ کی ہے کی سرکار سمیہ رہتے جو ان پر بنائے گئے پرتارنا سے سمبندیت کیس ہے ان کو واپس لے باتچیت کے مادے میں سے سمشہوں کا ندان کرے اور یدی کسی بھی پرکار سے سرکار پرتارنا کا پریاس کرتی ہے یا کسی پرکار سے کرمچاریوں کے اس آندولن کو جو ارتال چل لیے روڈ بے کی اس کو دمن کرنے کا پریاس کرتی ہے تو ریانہ کرمچاری مہاسنگ اور اس سے سمبندیت یونین نے ویشیس طور پر اچھا سی وی ورکر یونین جو ہے اس آندولن میں کودنے پر مجبور ہوگی جس کی جمعاری سرکار کی ہوگی ٹوڑوے پربندن بھی اتنی لمبی ہڑتال سے تھک چکا ہے ہر طرح کے پریاس کرنے کے بعد بھی نام ماتر ہی بس سے چل پا رہی ہیں سرکار کا راجے صرف کا نقصان ہر دن بڑھتا جا رہا ہے آئے سنتے ہیں سرسا ڈپو کے جی ایم کی آر کوشل کی بات اس آگار کا ڈیلی کا 15 لاکھ روپے نقصان ڈیلی کا ہو رہا ہے اور کل جیسے ہم نے ایک لاکھ روپے کمائی کی ہے اور دیرے دیرے اس کو اور اپنا بڑھائیں گے جیسے کی میکسنگ روٹ انکور کرنے کوشش کرنے ہیں آب کل سے ہمارے کو سکول بسیز ملی ہیں تو ہم نے ہر ایک داؤں کو سبیدہ دانی کوشش کی ہے اسی فرقہ سے آگے اور سبیدہوں بڑھائی جائیں گی ایسے ہے جتنی بھی سکول کی پسند جائیں گی میرے پاس آپ کو پتا ہے کہ سفیسینٹ بسیز کم سالہ میں کھڑی ہیں روڈویج کے پاس سمجھت موستہ ہے بسوں کی اب آپ پھر چالک کی پوچھیں گے میرے پاس اس میں ایک سو چالیس چالک آٹی ایم مہدیہ دوارہ دیئے گئی ہے جو کہ ابھی ہمیٹیڈ ہے وہ تیار ہے پر چالکوں کی موستہ ہمارے ایس بی مہدیہ دوارہ کی جا رہی ہے انہوں نے ہمارے کوئی ایس پیوز اپلد کرائی ہے پھر ہم کنڈکٹروں کی بھی اپلدہ بھی کروا کر اس پرکار سے سو مار کو بھی جو بھی سمجھ آئے گی اس سے بھی نفٹیں گے دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کروائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد